وہ بیڈنگ تھا یہ والا اس کے اندر بھی یہ اس کے اوپر والا کیپ تھا اور یہ اندر بیڈنگ تھا اس کے جو کہ موف کرتا اب اس نے جب بیڈنگ نکالا نا وہ مجھے کہتا آپ نے ایک بیڈنگ لے آنے اس کو بیڈنگ کہتے ہیں یہ اس کے اندر جینئر لگا ہوا تھا پہلے تو میں جا کے نا ایک اور میڈین جپان والا بیڈنگ لے آیا یہ بیلٹس بغیرہ چیک کروا ہاتھ ہوں کمپریسر کے کہ اس میں کیا ایشو آ رہا ہے اس میں کیوں اتنا شور آ رہا ہے گاری کی بیلٹس میں سے واضح آ رہی تھی وہ تیکھنا ان میں کیا پروبلم ہے اس کے بعد بیٹری کا پانی وغیرہ فل اپ کرنا ہے اس کے پر ترمینیٹلز اس کے بعد اس کا پانی وغیرہ فل اپ کرنا ہے ان ترمینیٹلز کو واش بھی کرنا ہے تاکہ صرف میں کوئی پروبلم نہ آئے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بیلٹس میں کچھ پروبلم ہے وہ پروبلم تھی یہ یہاں پہ اس کی ایک بیلٹ ہے رننگ بیلٹ جو کمپریسر کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اندر سے کسی چیز کا شور آ رہا ہے یہاں تھے بیلٹس کی ان کو بھی ڈبلی ڈی فوٹی مار دیا لیکن بیڈنگ کی آواز نہیں ختم ہوئی پھر وہ کہتا جی آپ نے یہ پارٹی نیا لے آئے بیلٹس میں بھی دکان سے واپس آیا تھا آج مجھے آتے ہوئے کچھ دیر ہوگی تھی تو آتے ساتھ ہی میں نے اسی کو ہون کیا اور اسی پتہ نہیں اندر کی طرف پانی پھینگنے لگ گیا اچھا ابھی میں نے اس کو اوپر چڑھ کے سارا چیک وغیرہ کیا لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کو کیا پروبلم ہوئی ہے تو میں نے کول کی دکان پر اور ان سے کہا کہ کسی لڑکے کو گھر بیجے جو آ کے اسی کو چیک کریں کیونکہ اسی کافی وزنی ہے جس کی ویسے مجھ سے ہلی نہیں رہا تو ابھی کوئی لڑکا وغیرہ آتا ہے تو وہ آ کے اسی کو چیک کرے گا اتنی دیر مجھے جانا ہے بیٹ وغیرہ کٹوانے کے لیے اور اپنے بال سیٹ کروانے کے لیے تو جلدی سے چلتے ہیں ایڈریسر کے پاس ہو جا کہ اپنی کٹنگ وغیرہ کروا کے آتے ہیں اور آ کے اسی کے مسئلے کو حل کروائیں گے جب یہ آپ کا بیٹ کٹنگ وغیرہ کروا کے واپس آ چکا ہے اور جیسے میں اوپر آئے پتھان صاحب یہاں پر بیلے بیٹھے ہوئے انہوں نے تنی زیمبر نہیں کی کہ کمرے کی صفائی کر دے جو اس کی آلت ہوئی ہوئی ہے انجی اس کا کیا کیا پتھان صاحب اسی گا وہ نیچے آمین یکار تک اسی کے پلک لگا دیا اسی کے پلک؟ وہ گاڑی جو پلک ہوں وہ کون تھی؟ گاڑی کے جو پلک ہوتے ہیں اور جو میں نے اس کے نیچے گتے وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہ نیچے پھینک دیا تو گائز ابھی نا یہ آگے سے ڈاؤن ہوا ہوا تھا جس کی وجہ سے پانی نیچے پھینک رہا تھا اور یہ میرے سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا میں نے اس کو ہلکا سا اوپر کر کے اس کے نیچے گتہ گھسا آ دیا تھا ساب باس یہ آگے پانی نہ گرا ہے لیکن وہ میرا خالہ گیلہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ہی پانی پھینک نہیں لگ گیا تھا تو ان لوگوں نے میرا خالہ اٹھا آگے نیچے گاری کے پڑھانے پلک لگا دیا ابھی اسی آگے سے مطلب لفٹ ہو گیا اوپر کی طرف ہو گیا تو ابھی اس کو لے کے چلتے ہیں نیچے ابھی یہ آیا تو ہوا ہی ہے اسمان کی طرف گیا؟ وہ بھائی نہیں چلو ابھی اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں نیچے کیونکہ مجھے کچھ گاری کا کام وغیرہ کروانا گاری کی بیلٹس میں سے واضح آ رہی تھی اور دیکھنا ان میں کیا پروبلم ہے اس کے بعد بیٹے کا پانی وغیرہ فل اپ کرنا ہے چلتے ہیں اور جا کے وہ چیزیں اکے کرتے ہیں گاری کی سب سے پہلے ہم نے کھون لیا اس کے ٹرمینیٹرز اس کے بعد اس کا پانی وغیرہ فل اپ کرنا ہے ان ٹرمینیٹرز کو واش بھی کرنا ہے تاکہ صرف میں کوئی پروبلم نہ آئے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے کھولو یار اس کا جلدی جلدی پکڑ کے رکھو جاتے ہیں تو ابھی جو بیلٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بیلٹس میں کچھ پروبلم ہے وہ پروبلم تھی یہاں پہ اس کی ایک بیلٹ ہے رننگ بیلٹ جو کمپریسر کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اندر سے کسی چیز کا شور آ رہا ہے جب ہمیسی ہون کرتے ہیں تو یہ شور کافی زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک میرے دو سے مجھے کہا تھا اس کے اوپر ویزلین لگا لو یا اس کے اوپر ویڈی فورٹی اپلائے کر لو دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس اپلائے کر کے دیکھو اگر تو یہ ٹھیک ہو جائے ورنہ مکانی کو دکھا لینا تو ابھی ویزلین تو میں لگا نہیں سکتا کیونکہ اس سے اگر فالٹ آجائے تو مجھے پتہ نہیں ہے ویڈی فورٹی اس کے اوپر اپلائے کر کے دیکھ رہیں گے کہ اس میں فڑک آتا ہے یا نہیں بھائی جب ہم نے ان کو بڑی مشکل سے کھول ہے کیونکہ میرے کہاں سے اس کے اوپر پاک جائے دھانگا لگ گیا بھائی میں کھوئی نہیں رہے تھے اب اس کے اندر گرم پانی ہم نے کھان دیا ہے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے پانی سلاپ کرو اس کے اندر بھائی پو پٹھان اور تیڑی اکل کی تر ہے یار خواہ سے سر گرم پانی ڈالو اور اس کے اندر یہاں سے بھائی 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 پک رو وہاں سے اس کو سکراب کرو اوپر سے کہ مجھے دھو بھائی گرم پانی آپ نے پیٹ در مجھے در مجھے گرم پانی گرم پانی آپ نے کتنا کیا کہ در مجھے در مجھے پھائی وفائنلی ہم نے اس کی باتھی پانی پو جو پورا کر دیا اور اس کی جو بیلس کی اس کو بھی ڈبل ای ڈی ڈ ماد گیا اب اس بے وہکوف نے نہ نہ آ اکھل تستیر باتھی کھانگ گئے ایک ہم نیلا نہیں قافی دوندا تو ہم اس کو باغ میں دیکھ لیمت اس کی اماز کھولی بہت صاف ہو بھی ہے کہ زیادہ کو خاص کام نہیں رہی مکارنی کو چیک کروانا پڑا تھا کہ اس نے خیار اس کیا آیا بیٹری کا پانی وغیرہ چیک کر کے اور ٹرمینیٹر ووش کر کے ہم مو پر آ چکے ہیں ہمیں اتنا ٹائم اسی لیے لگ گیا تھا کیونکہ ہم دو جو بیٹری کے ٹرمینیٹر سے وہ کھوڑ لے تھے اور وہ اپن ہی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ان پر زنگ وغیرہ آیا ہوا تھا اور کھولتے کھولتے بٹھان صاحب نے ایک نٹ گئی پہ گمہ دیا پھر اس کو ڈھونتے رہے وہاں پہ ہمیں کافی ٹائم لگ گیا اس کے بعد ہم نے بیلز پہ سپری وغیرہ کیا وڈی فورٹی اب اس سے نوئی سٹھوڑی سی کام ہوئی ہے بلکل ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ باقی میں کل جا کے اس کو مکارنی کو چیک کرواؤں گا ابھی بٹھان میرے روم کی صفائی بھی نہیں کر کے گیا اسی ہی چلا گیا دکان پہ واپس مجھے بھی آپ نکلنا گھر کے لئے تو جلدے سے چلتے ہیں گھر واپس تو آپ کو گھر جا کے ملتے ہیں میں گھر آیا تھا واپس آ کے میں نے دیکھا ہے اندر کھانا کچھ میرے مطلب کا نہیں بنا ہوا تھا ابھی چلتے ہیں باہر باہر سے کچھ کھانا وغیرہ لے کے آتے ہیں اپنے لئے ابھی میرا چینیز کھانے کا دل کہا رہا تو جا کے چینیز لے کے آتے ہیں دیتے سے یاستے موردوں کے چینیز رات کو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں سو گیا تھا اور صبح اٹھ کے میں چلا گیا تھا دکان پہ ابھی میں دکان سے نکل ہوں یہ بٹھان کو لے کے کیونکہ کل میرا آفیس آف نہیں کر کے گیا تھا ابھی ہم نے یہاں سے جانا تھا آفیس لیکن پہلے میں سوچ ہوں جا کے لیکٹیشن کو اس کے بیلتھ وغیرہ چیک کرواتا ہوں کمپریسر کے کہ اس میں کیا ایشو آ رہا ہے اس میں کیوں اتنا شور آ رہا ہے ہم نے کل ویسے اس میں ڈبلی ڈی فوٹی بھی اپلائے کیا تھا لیکن اس میں کوئی ہمیں اتنا فرق نہیں نظر آیا تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں پہلے لیکٹیشن کے پاس اس کو جا کے اس کا کمپریسر چیک کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر آفیس واپی جائیں گی اور یہاں پہ کافی تیز بارش شروع ہو گیا اب ہم دکان سے نکلے تھے تو بلکل سلو بارش ہو رہی تھی لیکن ابھی کافی تیز ہو چکی ہے ہم دکان سے کافی تیز ہو چکی ہے ہم سے ہم نے دکان ایسی ملے کے بارش شروع ملے کے بارش شروع ہے آئیس نے ہم نے مکمپ ہم نے کافی تیز ہو چیز ہے اب ضلالت میری یہ ہوئی ہے کہ گاڑی کے اندر سے آواز آری تھی بلکل کوئی نہ سیٹری ٹائپ بلکل سلو سلو تو میں نے رات کو اس کو لگایا تھا ڈبلیو ڈی فورٹی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی میں گیا تھا میکانک کے پاس میکانک کو میں نے جا کے چیک کروایا تو اس نے بیلٹ وغیرہ اتار کے چیک کی کمپریسر کی واز نہیں تھی وہ کہتا ہے کمپریسر کی واز نہیں ہے آپ کے نہ بیڈنگ کی واز آیا اب وہ بیڈنگ کو سا تھا وہ بیڈنگ تھا یہ والا اس کے اندر بھی یہ اس کے اوپر والا کیپ تھا اور یہ اندر بیڈنگ تھا اس کے جو کہ موو کرتا اب اس نے جب بیڈنگ نکالا وہ مجھے کہتا آپ نے ایک بیڈنگ لے آو نہیں اس کو بیڈنگ کہتے ہیں یہ اس کے اندر جینئن لگا ہوا تھا پہلے تو میں جا کے ایک اور میڈین جپان والا بیڈنگ لے آیا جو کہ مجھے ملا اب نوسور پرے کا اب جب میں اس کو لاکھے بیڈنگ دیا اس نے فیٹ وغیرہ کر دیا تو گاری سٹارٹ کی دوبارہ سے واز آ رہیا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا اب یہ واز آپ کی کام ہو جائے گی چلنے کے بعد تو میں نے اس کو کہا نہیں جی یہ کام نہیں ہوگی جب بیڈنگ ورک کر رہا ہے تو اس کو ابھی کام ہونا سی جائے اس نے ایسی کرتے کرتے کچھ دس سے پندرہ منٹ زائے گی گاری کو ریسے دی ایسی پر چیک کیا لیکن بیڈنگ کی آواز نہیں ختم ہوئی پھر وہ کہتا جی آپ نے یہ پارٹ ہی نیا لے آئے تو میں نے کہا تو نے بیڈنگ پر پیسے کیوں زائے کروایا اب میں نو سو کا بیڈنگ لے کے آئے اس کے بعد جا کے مجھے یہ پارٹ دوننا پڑا ہے یہ پارٹ مجھے ملا ہے قابلی میرا کھالا دوزار رپے کا اٹھانہ سو کا تو یہ لاکہ اب میں نے فٹ کروا لیا اس کے اندر اور آواز وغیرہ بلکل ختم ہو چکی ہے ابھی میں واپس آگا مجھے کروانی ہے اپنے روم کی صفائی اس سے پہلے چلتے ہیں جا کے کھانا وغیرہ لے کے آتے ہیں کیونکہ کافی بوک لگ دیا ہے تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہ کھان ساگو گئیں گے روم کی صفائی کریں اور واپس دوکان پر جائیں چلا گیا تھا کھانا وغیرہ لینے کے لیے کھانا وغیرہ لے کے لیے میں نے کھانا کھایا اس کے بعد امنمار پڑھنے کے لیے چلے گئے ابھی سے روم کی صفائی وغیرہ کرواتے ہیں اس کے بعد اس نے جانا دوکان پر واپس ہور میں نے نکلنا گھر کے لیے جلدی سے صفائی کر رہا کے گھر کے لیے نکلتے ہیں چل بھئی ابھی بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے کافی دیر سے بارش ہو رہی ہے بارش ابھی تک روکی نہیں آہستہ آہستہ ہو رہی جا رہی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے یہ تم کیا کہا رہے ہو مجھے لگا کہ انسوار رکھتے ہو مجھے لگا کہ انسوار رکھتے ہو نا دم آگی ہے دیکھا بھی میں پوری ہے اچھا جوتی لیا آگیا بارو اپنے آسے ہی چاری چین سا جی جوتی جلدی جلدی گاری آگ جلدی گار گرمی لگ رہی ہے اب اس بے وکوخ ہیں دونوں پنکھیں بھالے کیے ہوئے ہیں اور مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے جیسے یہ صفائی کرتے ہیں ایسی ہون کرتے ہیں ہون پھر تھوڑی جارہ وہاں وغیرہ لے کے نکلتے ہیں گھر کے لیے کمرے کی صفائی وغیرہ کر کے واپس دکان پر جا چکا ہے اور میں نے بھی اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے کیونکہ باہر کھانا لیتے جاتے ہوئے میں نے کپڑے چینج کیے تھے باہر بارش ہو رہی تھی تو ابھی مجھے بھی نکلنا گھر کے لیے جلدی سے چلتے ہیں گھر واپس اور آپ کو گھر جا کے ملتے ہیں ہی دیانی کپڑے موسیقی گربہ پی ساتھے ساتھ ہی مجھے کافی نیند آ رہی تھی میں نے کپڑے بغیرہ چینج کی اور نائٹ سوٹ پہن کے میں سو گیا تھا اور ابھی میری آنکھ کھولی ہے تقریباً نات کے ساڑھے چار بجے نماز کا ٹائم ہوتا جلدی سے چلتے ہیں باہر اور جا کے نماز بغیرہ دعا کرتے ہیں آج کے بھی لوگ کو کرتے ہیں یہ پہ اینڈ چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں